ایک بار پھر آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایر فورس کا جو فیسٹو کا جو اگزام ہوتا ہے اس میں جو ابھی ریسنٹلی پیپر ایڈ ہویا ہے جو کی انگلیس کا ہوتا ہے جیسے آپ فیسٹو میں اپنا فیجیکل اگزام کلیر کرتے ہیں فیجیکل اگزام کلیر کرنے کے بعد جو تمہارا سائیکلوجی یا پھر جس کو تم ایسارٹی ٹیسٹ بولتے ہو اس ٹیسٹ سے پہلے انگریجی کا ٹیسٹ اور ایک نون وربل ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو تمہارا نون وربل ٹیسٹ اس کے اوپر ویڈیو میں بات میں بنا ہوا یہ ہے وربل کے اوپر وربل بسیکلی جو کی تمہاری انگلیس کو چیک کرے گا اس کے اندر تمہارے پاس انگلیس کے جو بھی ٹوپک ہے جیسا کہ تمہیں فیج ون میں انگریجی کی تیاری کری تھی جس میں انٹونیم سینونیم اور اس کے علاوہ پیسی ووئیس ایکٹی ووئیس نریشن اور اسی کے ساتھ اور باقی جو بھی ہیں کی آرٹیکل موڈلز ان سبھی کے بارے میں ان سے related کچھ questions اس میں پوچھے جاتے ہیں تم لوگوں سے تاکہ وہ تمہیں چیک کر سکے تمہاری انگریجی کس طریقے کی ہے کیونکہ جن لوگوں نے اس فیج ون میں پاس کر دیا تو وہ اس پیپر کو بھی آرام سے پاس کر دیں گے اور اس پیپر میں کیا ہوتا ہے کہ بیس کیا سپاس question ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو at least 10 question تو ٹھیک کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ paper pass کرنا ہے تو ٹھیک دیکھتے ہیں یہ میرا پہلا پیپ پیپر ہے کہ کس طریقے سے میں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طائب کے question پوچھے جاتے اور ان کو کس طریقے سے solve کیا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک کسی نے میرا youtube channel subscribe نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں کہ میں آپ کو air force کی پوری تیاری phase 2 کی کرواؤں گا کی کون سا test کس طریقے سے پاس کرنا ہے اور easy way میں کس طریقے سے آپ پاس کر سکتے ہو اسی کے ساتھ جن کا اس بار بائی چانس phase 1 کیلئے نہیں ہوئے تو ان کے لئے بھی میں جلدی course لے کے آنے والا ہوں phase 1 کے لئے english maths physics in service related وہ questions جو direct exam میں پوچھے جاتے ہیں جو کہ تم لوگوں کو فائدہ بھی رہے گا کہ ایک دم easy way میں بتاؤں گا اور جو زیادہ نہیں پڑنا پڑے گا normal نورمل جو بتا دیا وہ کر لیا تو تمہارا پیپرا نام سے پاس ہو جائے گا تو اس کے ساتھ بھی شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ٹوپک ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھئے پہلا question ہے میرے پاس it space since early morning تو یہ انگریجی کا question ہے کس کا ہے verb کا question ہے verb جو مدب کی ٹینس کے basis پہ ہمیں fill کرنا ہے کس میں اس کی کیا verb آئے گی اور کس basis پہ ہی گی تو سب سے پہلے پر دیکھتے ہیں it اس میں سب سے important چیز ہو کیا دیکھو کہ سب سے پہلے اس میں keyword کیا ہے since اور ہمیں پتہ ہے since اور for یہ جو دو ورڈ ہیں time کو denote کرتے ہیں اور یہ کس کے ساتھ use کیے جاتے ہیں جو کی present perfect continuous یا پھر past perfect continuous یا پھر future perfect continuous ان تین ٹینس کے ساتھ یہ ورڈ ہیں basically use کیے جاتے ہیں جب since اور for کے ساتھ time دیا ہو تو ہم ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کونسا ایسا ہے جس میں ان کی ورپ دی ہوئی ہے کونسی والی present perfect continuous اور past perfect continuous اور future perfect continuous سب سے پہلے دیکھئے it will rain since early morning یہ نہیں ہے یہ future sorry future indefinite is raining present continuous rained past indefinite تو یہ تینوں نہیں ہوں گے جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ یہ دیکھو has been raining آگیا نا present perfect continuous تو اس کا کیا آنسر آئے گا it has been raining since early morning تو اگلا question دیکھتے ہیں کی he is definitely elder space than me اب یہاں پہ دیکھئے اس میں کیا آگیا comparison یہ کونسی ہے comparative degree elder کی وہ مجھ سے definitely بڑا ہوگا elder elder کیا ہوتا ہے بڑا بھائی ہوتا ہے comparison ہو گئے یہاں پہ comparison جہاں پہ بھی comparative degree ہو گئی comparative degree he is taller than me he is healthier than me he is better than me he is elder than me جہاں پہ بھی ER ہوتا ہے بیسکلی یہ کیا ہوتے comparative degree اور ان میں کیا use ہوتا ہے دین تو یہ یاد رکھنا کبھی بھی ایسا انگریجی کہا جہاں پہ اس طریقے سے دیا ہو جس میں elder نہاں پہ بھی بیٹہ اس طریقے سے آپ اس کا انسر کریں آپ اس کامنسر کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا دیکھئے it will take five minutes to walk خالستان the breeze ठीक है अब क्या बोल रहा है कि कोई bridge है उसको cross करने में कितना time लग रहा है पांच मिनट तो देखो bridge को cross करना है तो क्या है इसमें across through bridge के अंदर से हो की नहीं जा रहा along bridge के साथ साथ नहीं जा रहा या about तो बिल्कुल ही नहीं आएगा ठीक है तो इसकांसर क्याएगा कि it will take five minutes to walk across the breeze ठीक है तो यह याद रखना है इसमें क्याएगा across किसी के भी cross करके जाते उसको किस तरीके से बोलना है across ठीक है जिसकांसर क्या across अगला question देखते हैं the performance past space peacefully आप देखो यहाँ पे जो चीज होगी फ्रेजल वर्व होगी फ्रेजल वर्व क्या कि जिन में वर्व के साथ कुछ प्रिपोजिशन लगा होता है तो उनके कुछ मीनिंग निकल जाते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर देखना यहाँ पर पास्ट के साथ कौन साप्षी पोजिशन आएगा जिसे की इसका मीनिंग निकल जाते है अच्छे से तो देखे सुरू करते हैं पास्ट सब से पहले थे नों पास्ट आउट सब को पताए पास्ट के साथ आउड़ अव्या वह पास हो गया पास्ट अवे मतलब कि उसकी ہو گئی پاس ڈور مطلب گزر گیا ٹھیک ہے پاس ڈوف مطلب اگریمنٹ ہو گیا اس طریقے سے تو اس میں کیا ہے کہ پیس پرفومنس پاس آف پیسپلی ان سب کے لئے جو بیسٹ ٹریک ہے تمہارے لیے وہ کیا ہے کہ تم جتنی زیادہ فریزل وارب کی تیاری کریں گے کی کونسی وارب کے ساتھ کونسا پریبوزن لگنے پر اس کی کیا میننگ نکلتی ہے تو سب سے اچھا رہے گا تمہیں ان میں اچھے سے سکور کر پاؤ گئے ٹھیک ہے اور اس کے لئے اگر آپ کو کوئی دکھت ہوتی ہے آپ کمنٹ سیکسن میں میرے کو بتا دیجئے میں فریزل وارب کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا رہے کون کونسی ٹائپ کی بیسکلی فریزل وارب یوز کی جاتی ہیں پوچھ ہی جاتی ہیں اور کس طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے تو ان کے بارے میں ویڈیو جلدی بنا دوں گا اس کے بعد اگلا سی سپیس ہر گرانڈ مادر سی ہز بلو آئیز سیم ہے اس میں پھر سے کیا آگیا فریزل وارب آگیا اب ان میں ہمیں ان کا اگر مطلب پتا ہوا تو ہم اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں اس کا مطلب نہیں پتا تو ہم اس کو نہیں کر سکتے سب سے پہلی چیز ٹیکس ان لینا ٹیکس ٹو یہ بھی ایک طریقے سے لینا ٹیکس اون یہ بھی ایک طریقے سے لینا لیکن ٹیکس آفٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سیمیلر ایک طریقے سے جیسا کہ اس کی دادی دیکھتی ہے ویسے کی ویسی وہ دیکھتی ہے تو اس کا آنسر کیا گا کہ سی ٹیکس آفٹر ہر گرانڈ مادر سی ہز بلو آئیز اوکے تو اس کانسر کیا گا ٹیکس آفٹر اور سیم چیز فریزل وارب کی میننگ اگر ہمیں پتا ہے تو اس کا ہو جائے گا جو اگلا ہمارے پاس یہ کیا ہے کہ سپیس دارین سٹوپ دپلے ہے تو بی سسپینڈ اب اس میں کیا بولا ац اکی باریس اس سے رکے گی تب تک ہمیں اپنے ناٹہ کو سسپینڈ کرنا پڑا گا جب تک باریس نئے رکتی نا تب تک ہمیں اپنا ناٹہ کیا کرنا پڑے گا سسپینڈ جیسے باریس روک جائے گی ہم اپنا ناٹک شروع کردیں گے تو اس کا مطلب کیا جب تک باریس نئے رکتی تب تک ہمیں ابانہ جو ناٹک وغیرہ جو بھی اس کو کیا کرنا پڑے گا سسپینڈ کرنا پڑے گا تو اس کانسر کیا گا انٹیل کیونکہ باقی سب تو ٹائم کیلئے وائل وین یہ یہ تو اس میں انٹیل والا یہ کیا ہے کنڈیشنل بنا رہے ہیں تب تک ہمیں اپنا جو ناٹ اگر اس کو کیا کرنا پڑے گا سسپینڈ کرنا پڑے گا تو اس کانسر کیا گا انٹیل کلاقشن دیکھتے ہیں there was nothing he could do space fate آپ دیکھو could do then to kiss me the comparative type میں تو اس میں نہیں ہے گا could do and wait he could do and wait and neither otherwise wait یہ بھی نہیں ہے accept اس میں کیا بول رہا ہے کو میننگ نکالنے کوشش گناہ there was nothing he could do accept wait مطلب اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے انتظار کرنے کے تو اس کانسر کیا گا accept b ٹھیک ہے نیکسٹ اس میں کیا بول رہا ہے کی اب اب برزلر بروک سپیس his house last night سیم چیز بریک ورگ اس کا سیکنڈ فرم کیا گا بروک ٹھیک اب یہ ساں ہو گیا اس کے بعد اس میں اپسن اس میں جیسے دیئے ہوئے ہیں اپنے کو تو اپسن میں کیا دیا ہوگا تو ہمیں یہ دیکھو ایک سیکنڈ یہاں پہ دھیان سے دیکھیں یہ برزلر بروک his house last night تو اب اس میں چار اپسن دیئے ہیں اب ہمیں سیم چیز ہے فریزل ورپ کا سین ہے اس بروک کے بعد کیا لگے گا کہ جس سے کیسے کانسر صحیح ہے بروک ہاؤس مطلب گھر میں گھس گیا تو اس کے ساتھ بروک کے ساتھ کیا لگے گی اس کا آنسر صحیح ہے تو اس کا دیکھو بریک کا سب کو پتا ہے بریک کا مطلب توڑنا بروک آؤٹ ہوتا ہے کی فیل نہ کسی چیز کا فیل نہ ہوتا اس کو باتے بریک آؤٹ بریک ڈاؤن کیا مطلب کیا کسی چیز کا خراب ہونا اور بریک انٹو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں گھسنا تو اس کانسر کیا گا یہ برزل بروک انٹو تو اس کانسر کیا گا انٹو ہی جائز ہاؤس last night تو اس کے لئے سب سے مین کیا ہے فریزل ورپ اور فریزل ورپ کے اوپر میں میں ویڈیو جلدی بنا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کی مدد ہو سکے دیکھئے جو اگلا question ہمارے پاس اس میں کہا ہے کہ i wish i space teller would be could be had been were تو اسے والے جو بھی ہیں ان میں سب میں کہہ گا were is clear where i wish i were a bird i wish i were pm ایسی چیزیں جو کی صرف تمہارے سپنوں میں ہے جو ریل ہونا بہت ہی rare case میں real ہو سکتی ہیں پھر true ہو سکتی ہیں تو ان سب کے لئے کہہ گا یہ ڈیوار تو یہ یاد رکھنا اس کے بعد he space for this company since 1972 میں نے تمہیں بولا تھا سیم چیز کہ اس میں کیا آگیا since اور four دونوں چیز آگیا دوسری چیز since کے ساتھ اس نے کیا دے دیا میں time دے دیا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا he has been working for this company since 1972 بہتر سے company کے ساتھ کام کر رہا ہے ابھی بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا یہ present perfect continuous tense ٹھیک ہے تو ایسے جو بھی آئیں گے ان کے لئے یاد رکھنا ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے since کے ساتھ time یا four کے ساتھ time دیا تو اس کے ساتھ کیا گا یہ یہ has been had been اس طریقے سے اس کے بعد جو اگلے ہیں وہ کیا دیا میں پہ کہ choose the word which is the most similar meaning to the given word تو سب سے پہلے upload upload میں ایک طریقے سے بدھائی دینا اس طریقے سے کہ ہاں تم نے اچھا کام کیا اس طریقے سے ہے تو اس کی تو same meaning ہوئے گی وہ کیا آئے گی praise praise مطلب تعریف کرنا ریکویس تو کیا ہو گیا جی چیز کی ریکویسٹ کرنا ہے پھر کیا بولتے ہیں کی آگ رہ کرنا پری پری کرنا مطلب پراتھنا کرنا فلیٹر they all are like similar similar but the only thing which is similar to this upload is praise next اگلا تمہارے پاس کیا ہے ریکٹی فائی ریکٹی فائی مطلب ایک طریقے سے چھاننا آیا پھر صدھارنا آیا اس طریقے سے ٹھیک تو کنیکٹ نہیں ہے میند بھی نہیں ہے سول تو حل کرنا ہو گیا تو یہ بھی نہیں ہے تو ریزول ہو گیا ریزول کا مطلب کیا ہے کہ صدھارنا تو ریکٹی فائی کا تو similar آئے گا وہ کیا ہے گا ریزول اسی طریقے سے اگلا ریکلیکٹ ریکلیکٹ کا مطلب کس چیز کو دوبارہ یاد کرنا اکلیکٹ کرنا اس طریقے سے اس کے لئے کیا ہے گا remember یاد کرنا revive نہیں آتا recover بھی نہیں آئے گا memorize بھی نہیں آئے گا کیونکہ ان کے سب کیا الگ لگ ریوی مطلب کس کو دوبارہ جندہ کروانا ہے اس طریقے سے ریکوار مطلب ٹھیک کروانا جو بیماری بیماری سے ہیں پھر اور کسی طریقے سے نقصان وغیرہ ان سے ریکوار کروانا تو وہ سب اس کے لئے کیا ہے گا remember ان چیزوں کو تم بیسک تمہارے کومن چینس بھی اچھو ریکلیکٹ کے ریمیمبر اس طریقے سے ٹھیک اگلا prevent prevent کا مطلب ہوتا ہے روکنا stop رکنا interrupt بادہ ڈالنا obstruct بھی بادہ ڈالنا تو اس کا سب سے جو بیس جو بیسٹ رہے ریکی اس کا ریسٹریکٹ ریسٹریکٹ مطلب کیا کرتے کسی کو ریسٹریکٹ کر دیا روک دیا تو اس کا انسر کہے گا ریسٹریکٹ اس کے بعد اپریزل اپریزل کا مطلب کیا ہوتا ہے ملینکن کرنا آنکھنا what is its value or something like that جس چیز کو جانچ رہے ہیں ملینکن کر رہے ہیں تو اس کا جو سیم میننگ اس میں کیا گا انویسٹی کے سن میں کیا کرتے ہیں اس طریقے سے اسٹی میں سن نہیں آئے گا اپرویل بھی نہیں ہے پریز سیم میں یہ تو آئے نہیں سکتا ہے پھر اس کا کیا مطلب اس کا مطلب کسی کی تاریف کرنا اس طریقے سے تو اس کا یہ آنسر بھی تو اس کا سمیلہ کیا جائے گا انویسٹیگیشن تو بیسکلی اس کے لیے آپ کو آپ کی وہ کیا بچھی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ کیا بچھی ہے تو آپ کو اس کو آسانی سے کر دیں گے اس کے لیے بھی جلدی آپ کے لیے کورس لے کیا ہوں انگریزی میں تاکہ آپ کی وہ کیا بھی اچھی ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا چوز ڈا ورڈ موس اپوزٹ ڈا میننگ ڈا گیون ورڈ تو اس بار کہتا ہوں موسٹ اپوزٹ تو سب سے اس کے اپوزٹ میں ہوگا وہ ورڈ سیلیکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اڈیکویٹ اڈیکویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے پریابت مطلب سفیشنٹ ٹھیک ابنڈینٹ اباؤنڈنگ پروفیوز ان سبھی کا مطلب بھی کچھ حد تک سیمیلری ہوتا ہے کہ اس میں بہت آیت میں یا پھر پلینٹی میں کچھ سمان ڈا ہے تو سکینٹی ایک ایسا ورڈ جس کا میننگ کیا ہوتا ہے تلے تجھ یا پھر کم اس طریقے سے تاکہ اس کا جو اپوزٹ ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا یہ سکینٹی ملک کس چیز کی کمی ہے مطلب کمی ہے بھی ٹھیک ہے تو اس کانسر کیا گا سکینٹی اگلا دیکھتے ہیں wonder wonder amusement surprise expectation یہ کچھ کچھ سیمیلر سے ہی ہیں ٹھیک amusement surprise اور expectation لیکن stock ایک ایسا ورڈ ہے جو کوئی wonder سے بلکل ہی opposite کوئی match ہی نہیں ہو رہا ان کا ٹھیک ہے تو اس کا answer کیا جائے گا stock اگلا kill مطلب مارنا اور animate مطلب زندہ دیلی یا پھر زندہ کرنا اس طریقے سے کی کسی کو ہستا ہستا ہوا کرنا ہے پھر اس طریقے سے زندہ دیلی بھی سکلی کی liveliness ٹھیک ہے تو حرکت ملانا تو اس کا جو opposite آج ہے وہ کیا جائے باقی relief راحت عزیور اور execute یہ سب کیا ہیں اس کے کچھ حد تک similar similar type word ہے تو ان کا کوئی answer یہ match نہیں کرے گا اس کا answer کہا گا animate اگلا guilty سب کو پتا ہے guilty کیا ہوتا ہے تو بھی کیا بولتے ہیں آپ رات دی گئے اس طریقے سے guilty کا جو الٹا ہو کیا ہوتا ہے صریف innocent کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے تو ہمیں پہلے ہی word میں مل گیا کہ guilty opposite کیا ہے innocent باقی pure virtuous culpable یہ سارے تو ایسے ہی cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ سارے آپ رات دی اور اس طریقے سے کچھ meaning ہوگا پیور مطلب ایک دم پیور ہے ساف اس طریقے سے کچھ words ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں انگریجی میں سمجھ آ جاتے ہیں جیسے پیور ہے پیور کا ہمیں پتا ہے ہندی اگر نہیں بھی آ رہی ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے لیکن پیور سمجھ آتا ہے کہ پیور کا مطلب کیا ہوتا ہے اس طریقے ایک word بھی ہوتے ہیں ان کو اپنے دماغ سے use کرنا چیز جو اگلا last question ہے کہ ریئر ریئر کا مطلب پیچھے اور اس کا جو صحیح ہو کیا جائے گا فرنٹ پیچھے آگے فور گراؤنڈ فور وارڈ فور وارڈ بھی آگے ہوتے ہیں لیکن اس کا کیا ہوگا بیک وارڈ ہوگا ٹھیک فور ایڈ جو اپنا آگے والا ہے ہوتا ہے تو اس کا کیا جائے گا فرنٹ تو یہ آج کا ایک ٹیسٹ تھا جو کہ انگریجی کے اوپر پوچھ لیا جاتا ہے ایر فورس میں اس طریقے کے اور ٹیسٹ کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ کے انگریج فیزیکس میٹھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی آ جائیں گی لیکن یہ فیسٹو کیلئے تھا بیسکلی فیسٹو میں اس طریقے کے پوچھ لے جاتے ہیں تو ان سبھی اور اس طریقے کی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ڈینکیو جائن جائے بھارت